لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو نو میں ایک حالت پہ تفسرہ فرما کر کچھ رویوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتایا اور سکھایا ہے فرمایا جا رہا ہے وَتَّا قَسِيرًا مِن نَحْنِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِن بَعْدِ ایمَانِكُمْ قُفَّارًا حَسَدًا مِنْ اِنْدَ انْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ عَلَمْهُمُ الْحَقِ فَعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّا يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ بہت زادہ چاہتے ہیں اہلِ کتاب کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں اس بات کے بعد کہ ان کو حق جو ہے وہ واضح ہو کیا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد آ گیا ہے تو لہٰذا پھر آپ کیا کریں کہ ان کو معاف کر دیں ان کو درگزر کر دیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنا حکم اور فیصلہ ساتھر فرما دے اور بیسے یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر اہلِ کتاب کے ایک رویے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ اور ذابطہ سکھا رہے ہیں اور اس کی حد اور اس کی حکمت سمجھا رہے ہیں اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارست سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے آپ کے آنے کے بعد آپ کو پہچان چکے تھے لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے آپ کی مخالفت میں الٹا جمع تھے ڈٹے تھے سرگرم عمل تھے آپ پر اعتراضات کی بوجھارتی اور یہاں تک کہ اپنی دشمنی یا دعوت اور بغض میں اس حسد کی بنیاد پر کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں جاری کر دیا گیا اس حسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک کے در پہ دے قاتلانہ سرگرمی اور سازشیں یہ خود کا طریقہ تھا تو ایسے ظالم ایسے کینے بغض اداوت رکھنے والے شدید نفرت رکھنے والے دشمنوں زدیوں سے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنے کے بعد طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کیا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے کیا کہا جا رہا ہے فحفو واسفحو آپ ان کو ماف کر دیں آپ ان کو درگزر کر دیں اور کب تک کریں جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ صادر نہ ہو جائے اور اس بات پر توقل اور کامل ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حال اور قڑے سے قڑے ظالم کے ساتھ درگزر اور ماف کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور یہی سنتِ الٰہی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اگر ہم کریں تو قرآن میں ستر دفعہ اللہ کی غفور ہونے کا تذکرہ پانچ دفعہ غفار اور پانچ دفعہ عفوون کا تذکرہ ہے اللہ غفور ہے غافر الزم ہے غفار ہے قابلِ توب ہے عفوون قدیر ہے عفوون کریم ہے ماف کر دینا اس کی سرشت ہے اس کی صفت ہے سورہ شعرہ کی آیت نمبر سورہ شعرہ کی آیت نمبر پچیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوواللزی ہوواللزی یقبل الطوبت عن عبادی وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے اس کی طوبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُواْنِ السَّيِّيَاتِ اور وہ اس کی برائیوں سے ماف کر دیتا ہے وَيَعْلُمُواْ مَا تَفَلُونَ حالانکہ وہ جانتا ہے رب احکم الحاکمین اخسن القالقین ساری دنیا کا حاکم ہونے کے باوجود تم جو اس کے سامنے ایک حکیر سے نقطے سے بھی کم ہو وہ اللہ اکبر تمہارے سارے عمال کو جانے کے باوجود جب تم اسے طوبہ کب کرتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو ماف کرتے اور تمہاری برائیوں سے درگزر کر دیتا ہے ماف کر دینا سنتِ الٰہی ہے درگزر کر دینا صفتِ خداوندی ہے حکمِ خداوندی ہے صفتِ خداوندی ہے سنتِ الٰہی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیسے فرمایا اِنَّقَلَعَلَا خُلُقٍ عَظِيم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی شک نہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں تو آپ کے اخلاقِ حسنہ میں بھی درگزر کرنے کا نمونہ بڑی کسرت سے نظر آتا ہے درگزر کر دینا ماف کر دینا اخلاقِ نبوی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا گیا اور خوبی کہا گیا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا اور آپ کا یہ درگزر کر دینا ماف کر دینا اولوک کر دینا یہی بہت سے موقعوں پر دین کی اشارت اور تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے آپ کا وہ طریقہ جو قرآن نے کہا کہ برائیوں کو بھلائیوں سے مومن دور کرتا ہے یہ بہت سے موقعوں پر درگزر کے نمونے اور اتنے اتنے بڑے پہاڑ جتنے صبر کے اور غصے کو پی جانے کا مظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے نمونوں میں نظر آتا ہے اگر ہم فتح مکہ ہی کا واقعہ دیکھیں فتح مکہ کا وہ واقعہ جب مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں اور آپ فاتح مکہ بن کر اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ داخل ہو چکے مشرقین مکہ کا ایک مجمعہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ کون تھے مشرقین یہ وہ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو ماننے سے انکار کرنے والے ماننے سے انکار کرنے والے ہی نہیں مخالفت کرنے والے استہزہ کرنے والے مزاک اڑانے والے اترازات کبھی کاہن کبھی جادوگر کبھی ساہر کبھی مجنو کہہ کر پکارنے والے ہنڈیا مبارک میں غلازتیں ڈالنے والے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھانے والے سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر غلازت کے بوجھ ڈالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی میں رہ کر آپ کی زندگی آپ کے عزیز و اقارب آپ کے ساتھیوں کی زندگی عذیتوں اور عقوبتوں کے ساتھ زندگی محال کر دینے والے پتھر برسانے والے لہو لہان کر دینے والے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے باہر نکلنے سے مجبور کرنے والے کے مجبوری کا اندازہ لگا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں مکہ کی بستی سے نکل رہے ہیں مکہ کی بستی کو دیکھ دیکھ کر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر الفاظ ہیں کہ مکہ تو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ عزیز اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ چاہتا یہ ظالم یہ جابر یہ دشمن حق اور یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس فاتح مکہ کے سامنے موجود ہیں انسان کی تاریخ میں تو فاتحین جب آتے ہیں تو عبادت کاہوں کو مسمار کرتے ہیں عبادتوں کو ڈھاتے ہیں درختوں کو کاٹتے ہیں فستوں کو برباد کرتے ہیں انسانی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں لاشوں کا مسلح کرتے ہیں حلقو خان اور چنگیز خان کی طرح سروں کے منار وضع کر کے اپنے تحت تقبر کے لیے اس پر جمع دیتے ہیں لیکن یہ فاتح مکہ خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہ سارے دشمنان دین دشمنان جان سامنے موجود ہیں اور آپ کی زبان پر الفاظ ہیں لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں تم سے کوئی معاخصہ نہیں فتح مکہ سے پہلے حضرت ابو صفیان نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا یہ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس نے ایمان قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو صفیان جنہوں نے غزوہ احد غزوہ خندق اور بہت سے مختلف مراحل پہ مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور جنگوں میں پیش پیش تھے حضرت ابو صفیان نے ایمان مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں امان لے گا ہم اس کو بھی امان دیں گے یہ ہے معاف کر دینے کی شان فتح مکہ کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی دشمن جن سے ذاتی انتقام کا مسئلہ حضرت عینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی اونٹنی پر سوارتی مشرقین مکہ نے راستے پر روکا اور ستایا گر گئیں حمل گر گیا فوت ہو گئیں فتح مکہ کے موقع پر اپنی بیٹی کو ستانے والے گرانے والے آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور آپ فرما رہے ہیں لا تصریف آلیکم الگیون چاہو آج تم سے کوئی پکڑ نہیں کوئی معاصبہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں اتنا درگزر اتنا ماف کرنے کا طریقہ اور پھر یہ وہی موقع ہے فتح مکہ کے موقع پر ہند آ رہی ہیں ہند کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے قبول اسلام کی دعا آپ نے کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زورے بازو تھے آپ کی عزیز ترین چچا تھے حضرت حمزہ کے خلاف قتل کا معاملہ کرنے والی ہند جنہیں صرف قتل کرا کے آنکھیں تھنڈی نہیں ہوئی تھی انتقام کی آگ نہیں بجی تھی میدان جنگ میں آ کر حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر کر اپنے ہاتھ سے حضرت حمزہ کا قلیجہ نکال کر اپنے داتوں سے قلیجہ چبانے والی ہند آ رہی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا اے ہند ویلکم ہند ہند کو ویلکم کیا جا رہے وحشی وحشی وہ غلام حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شخید کیا تھا یہ وحشی غلام آتا ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیتے ہیں اپو جہل کی بہو حضرت امہ حقیم حضرت امہ حقیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ابو جہل کی بہو ہے ابو جہل وہ جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا فرعون حاضر امہ میری امت کا فرعون ابو جہل وہ جب مسلمانوں کا سب سے بڑا سرغنہ مخالف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا پیاسہ تھا خون کا پیاسہ اور جانی دشمن تھا مخالفت میں سب سے آگے تھا اس کی بہو آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگتی ہیں آپ درگزر کر کے امان دیتے ہیں اپنے شوہر اکرما بن ابو جہل جو بھاگ گیا تھا اس در سے کہ میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں ہے میں تو ضروری مارا جاؤں گا میں تو دھر دیا جاؤں گا اپنے باپ کے اور اپنی سرگرمیوں کے خلاف میرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں میرے معاف ہونے کا تو امکان ہی نہیں ارے وہ وہ بخش دیئے گئے تھے وہ وہ معاف کر دیئے گئے تھے جن کو خود امکان نہیں نظر آتا تھا معاف کر دیا جانے کا آج معافی مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور معافی مانگا جانے والا ایسا ظالم اور ایسا سخت دل ہو جاتا ہے امہ حکیم نے امان مانگی آپ نے امہ حکیم کو ابو جہل کی بہو ہی کو امان نہیں دی بلکہ ام حکیم نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ مارے جانے کے خوف سے بھاگ گئے ہیں کیا پلٹ آئے تو اکرمہ کو معاف کر دیا جائے گا کیا اکرمہ کو امان دے دی جائے گی اکرمہ کی امان مانگنے والی اس بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے کو بیٹے کو امان دینے کا وعدہ اور معاف دینے کرنے کا طریقہ اختیار کر گئے ادھر اکرمہ اس خوف سے بھاگ گیا اس یقین سے بھاگ گیا کہ میں معاف نہیں کیا جاہی نہیں سکتا راستے میں دریا آیا کشتی پر سوار ہوا اور کشتی میں سوار ہوا تو کشتی اکتفان میں پھنس گئی کشتی کے ملاح نے سب کشتی کے سواروں کو کہا کہ اللہ کو پکار کے اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دے اس موقع پر اس موقع پر اکرمہ بن ابو جہل کو سمجھ آئی کہ یہ تو وہی خدا ہے یہ تو وہی الہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے بس دل بدل گیا یاد رکھی گا وہ تکلیف جو تجھے اپنے رب کے قریب کر دے وہ تیرے لئے باعث سے رحمت ہے اس تفان میں اس تفان میں گھر جانا اور پھنس جانا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لئے رب کے قرب اور ایمان اور دین کا ذریعہ بن گیا یہ تفان ان کے لئے باعث سے رحمت ثابت ہوئے دل میں تفان آ گیا وہیں پہ وعدہ کر لیا اہد کر لیا کہ اگر اس تفان سے بچ کر کنارے اور ساحل پر پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لوں گا اب جب کنارے پر پہنچے رحمت الہی ویسے ہی شامل حال تھی جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے تو رب دوڑ کے آتا ہے اکرمہ نے ارادہ کیا تھا ساحل پر اللہ نے پہنچا دیا ام حکیم شہر کو تلاش کرتی کرتی ساحل تک پہنچ چکی تھی ام حکیم نے اکرمہ من ابو جہل کو جب بتایا تو حیران اور دھنگ رہ گئے بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے امان دینے کا وعدہ کر دیا ہے لیکن اب بی بی یقین نہیں تھا بی بی کے ساتھ یقین دہانی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فوراں سلام کرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا اور کیا آپ نے میری امان کا وعدہ صادر فرما دیا کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اکرمہ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری بی بی کو تمہاری امان کا وعدہ کر دیا معاف کرنے والے ہیں اہد نبھانے والے ہیں اکرمہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جتنا ناپسند جتنا ناپسند مجھے دین آپ کا تھا اب اتنا ہی زیادہ پسند مجھے دین آپ کا ہے جتنی جتنی زیادہ دشمنی بغس اور عداوت مجھے آپ سے تھی اب اتنی ہی شدید محبت مجھے آپ سے اور آپ کے رب سے ہے اور پھر وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنی کوشش اس اسلام کی مخالفت میں کی تھی اس سے زیادہ کوشش اس کی معاونت حفاظت اور رشاد میں کروں گا اور میں نے جتنا مال اس کی مخالفت میں لگایا تھا میں اس سے زیادہ مال اس کی حفاظت میں لگاؤں گا اور ایسا ہی ہوا مرتے دم تک عابد بھی رہے مرتے دم تک مجاہد بھی رہے اور شہادت کا جام نوش فرمایا جنگِ یرموت جنگِ یرموت کے میدان میں شہید بھی ہوئے اور دل ایسے بدلا تھا کہ جنگِ یرموت میں خالد بن ولید جب سپاہ سالار تھے تو وہ دن تھا ان کی شہادت کا وہ دن تھا جب مسلمانوں کا پلڑا ہلکا تھا اور مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ بھاری ہو رہے تھے اس مرحلے میں اس مرحلے میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل میدانِ جنگ میں بلکل ایسے لڑ رہے تھے جیسے شہادت کے لیے سر پہ قفن باندھ کر لڑنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو بلائیا اور کہا کہ بھائی آج ہم سب جنت ہم سب جنت کے بھی اور شہادت کے مطلوب تو ہیں لیکن آج ذرا دھیان سے جان بچا کے لڑو کیوں کہ آج لڑنے والے جنگجو ہاتھوں کی ضرورت بہت شدید ہے حضرت اکرمہ بن ابو جہل حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ تم اسلام میں مجھ سے بہت دیر پہلے داخل ہو گئے میں تم سے بہت دیر بعد آیا یہ وہ جس کی دل کی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر نے بدل دی تھی اب اس بات پر پشیمان ہے اس بات پر پشیمان اور شرمندہ ہے کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی مجھ سے زیادتی ہو گئی اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے اور پھر میرا باپ یعنی میں تو ابو جہل کا بیٹا بھی ہوں اور میں تم سے دیر پر بھی آیا ہوں اور پھر رونے لگے اور پھر یہ کہہ کر میدان جنگ میں بڑھے اور کہنے لگے اعلان کیا اونچی آواز سے ہے کوئی جو آج شہادت پر میرے ہاتھ پہ بیٹھ لے موت پر بیٹھ لینے والا کوئی ہے صحابہ اکرام نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پر بیٹھ لی اور جنگ کا پانسہ پلٹ گیا یہ شہدائی یہ فیدائی جب سروں سے کفن باندھ کر اس احساس سے ندامت اور پشے مانی سے جنت کے خریدار بن کے جب میدان جنگ میں آئے تو پھر مسلمانوں کو فتح تو نصیب ہوئی لیکن اسی میدان یرموک میں یہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل شہادت کا جام نوش کر کے ان شہادتوں کے درجوں پر فائز ہونے والے کامیاب بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں تو کس کس قدر جانی دشمنوں کو اور کس قدر ظلم اور زیادتی ڈھانے والوں کو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ دس سنے نبوت یہ وہ سال ہے جب دشمنوں کی مخالفت اور مشرقین مکہ کی مخالفت تو پورے اروج اور زور و شور پر تھی ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بہتی بڑی شفیق اور معاون ہستیوں سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں فوت ہوتے ہیں یہ سال آم الحزن یئر آف گریف کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی مالی، معاشی، روحانی، سوشل، سائکلاجیکل، اکنامک ہر قسم کی مدد جو ہے آپ اس سے بہت حد تک محروم ہے لیکن دل شقستہ نہیں، ہونستے پست نہیں، مایوس نہیں، نا امید نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو زقیف کے قبیلے کی طرف کچھ ہوایات میں آتے ہیں تنہا اور کچھ ہوایات میں آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس امید سے کہ شاید سردارہ نے بنو زقیف کو جب دین پیش کیا گیا تو شاید وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لئے محافظ اور معاون بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بنو زقیف سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں سردارہ نے بنو زقیف کو دین پیش کرتے ہیں لیکن وہی قڑا سا، وہی زدیوں اور ڈھیٹوں کا سا جواب ہی نہیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زلت اور بدگوئی کر کے آپ کو پلٹاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ واپسی کے راستے پر ان کے حکم سے عباش لونڈے مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کی جیبیں پتھروں سے بھری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے اور ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے جا رہے ہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں نالین مبارک جوتے خون سے بھر جاتے ہیں آپ زخموں سے لخو لخان ہے نڈھال سرہ رکھ کے سوچیں وہ دین جس کی خاطر میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی اتنا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہم اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہیں کیا ہم سسکتے ہیں کیا ہم پریشان ہوتے ہیں اور کیا ہم اس کی خاطر اتنی قربانیاں تن مندھن کی دینے کو تیار ہیں یا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی پریشان سے مرحلے میں زخموں سے خون رس رہا ہے آپ نے ڈھال ہو کر ایک دیوار پر ایک باغ کی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی وہ بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ فرماتے ہیں کہ الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے الہی تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی پرائے اور بیگانے کے اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لیکن اگر تیری طرف سے مجھے آفیت نصیب ہو جائے تو وہ میرے لئے زیادہ اتمنان کا ذریعہ ہوگی حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑ گرا کر اس سقیف کی بستی والوں کو جنہوں نے آپ پر پتھر برسانے کی جسارت کیے ان کو پیس کے رکھ دیں ان کو ملیا میٹ کر دیں ان کو ختم نیست و نابود کر دیں خطاکار سے درگزر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے دلوں کے بدلنے کی امید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے رہے معاف کرنا بنا لیجیے اپنی عادت درگزر کرنا اپنا نمونہ سیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور ایسا ہی ہوا برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا آسان نہیں عظم الامور بڑا مشکل کام تو ہے لیکن نتائج مرتب ضرور ہوتے ہیں اگر اس روز اس بستی کو پیس دیا گیا ہوتا تو شاید بر سغیر پاکو ہند کے مسلمان اسلام کی نعمت سے محروم ہو جاتے کہ محمد بن قاسم محمد بن قاسم جو اسلام کی شمالی بحر و ہند میں پہنچا وہ بن سقیف ہی کے قبیلے کا ایک فرد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معاف کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ معاف کرنے والے یعنی توازو اور آجزی کرنے والے کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ساریو الہ مغفرات من ربکم و جنات ارزوح السماوات والارد عدت للمتقین دوڑو لپکو اللہ کی رحمت اور بکشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیے اور متقیوں کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بتائیں کہ وہ ہیں وہ متقی جنتی جو ہر حال میں تنگی میں خوشحالی میں مالی فراخی میں مالی وسط میں ہر جگہ خرچ کرتے ہیں اور جنتیوں کی صفت اور متقیوں کی صفت اللہ نے فرمائی غصے کو پی جاتے وعافینا ان الناس لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اللہ کو تو احسان کرنے والے پسند ہیں تو گویا یہ تین صفتیں اللہ نے متقیوں کی اور اللہ نے محسنین جنتیوں کی بتائیں غصے کو پینا ماف کرنا اور پھر اس کے بعد احسان کر لینا قاظمین الغائز اللہ کے جنتیوں کی صفت ہے قاظمین الغائز کون سے ہوتے جو غصے کو پی جاتے ہیں کسی چیز کو پینے کے بعد آپ جانتے ہیں نا اس کا کوئی اثر اس کا کوئی اظہار نظر نہیں آتا اس کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے تو متقی کون ہے جنتی کون ہے کہ غصے کو ایسے پی جاتے ہیں کہ ان کے کسی حال فیل قول سے غصے کے اثرات نظر نہیں آتے نہ ان کے چہرے سے بس وقت آپ دیکھیں کہ غصے کی حالت میں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کان سرخ ہو جاتے ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے پیشانی کے اوپر وہ پشکنے آ جاتی ہیں لیکن مومن متقی جنتی غصہ آتا ہے کوئی ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے کوئی نہانصافی کرتا ہے کوئی حق تلفی کرتا ہے کوئی حقوق میں کمی کرتا ہے وہ متقی غصے کو ایسے پیتا ہے کہ ناگواری کے اور غصے کے اثرات نہ ان کی پیشانی سے نہ ان کی آنکھوں سے نہ ان کے چیروں سے نہ ان کے تاثرات سے نہ ان کے لہجے سے نہ ان کے لبو لہجے سے نہ ان کے باڈی مومن سے نہ ان کے پؤسچر سے نہ ان کی حرکتوں اور عمل سے نظر آتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا غَذِبُهُمْ يَغْفِرُونَ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ ماف کر دیتے وہ غصے کو پی جاتے غصے کے لئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے یا پہلوان کون ہے اور آپ نے پھر خودی جواب دیا کہ پہلوان وہ شخص نہیں زیادہ طاقتور وہ شخص نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان اور زیادہ طاقتور شخص وہ ہے جو انتقام کی طاقت کے باوجود ماف کر دے یہ وہ شخص ہے جس کے آساب بہت مضبوط ہے جس کے آساب بہت مضبوط ہے غصے کو پینے کے لئے ان آساب کو مضبوط کرنے کے لئے حدیث میں نسخے بھی تو موجود ہیں نا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آپ کو پانی بھجھاتا ہے تو گویا دو طریقے غصے کو مٹانے کے لئے اور غصے کو روکنے کے لئے شیطان اور آگ کو بجھانے کے لئے پانی شیطان سے پناہ مانگنا حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ غصہ تھا اور شدید غصے میں اس کا چیرہ بھی سرخ ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر میں اس کو بتا دوں اور یہ اس کو اپنا لے تو اس کا سارا غصہ قافور ہو جائے گا یعنی جاتا رہے گا پوچھنے پر آپ نے بتا ہے وہ اس کا کیا ہے یہ شیطان کی اغصہ ہٹوں سے پناہ مانگنا کیونکہ شیطان غصہ وہی دلاتا ہے ذکر الہی کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ ہے تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے دل کے حصے پر آتا ہے چونچ رکھتا ہے اور ایک برائی کا وسوسہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے تو گویا یہ برائی کی اور غصے کے وسوسوں اور غیص و غزب کے وسوسوں سے بچنے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے ذکر الہی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر نسخہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان عجیم یہ وہ آیات ہیں جب ذکر ہوگا تو انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا اور پھر غصہ شیطان سے اور اس کو پانی اور آگ سے بجھانے کا مطب ہے کہ غصہ آئے تو پانی پی آ جائے جسے کہتے ہیں نا ہائیڈرو تھرپی آگ بجھا دیتا ہے نا آگ کو پانی بجھا دیتا ہے پانی پینا وضو کرنا غصل کرنا اور پھر غصے کو قابو کرنے کا ایک اور طریقہ خاموشی خاموشی اور جگہ کو بدل دینا وہ کسی ایک خاتون کا خاموشی کے حوالے سے اگر میں آپ کو واقعہ سناوں ایک خاتون تھی بوڑی سی خاتون تھی اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بیعہ کے گھر میں بہول آئی کچھ دیر تو امن رہا لیکن اس کے بعد لڑائی جھگڑے کا سلسلہ گویا گھر کے آنگن میں مستقل سے جاری ہو گیا یہ بوڑی خاتون کچھ پریشان ہوئی اور جو محلے کی ایک خاتون تھی جو قرآن پڑھاتی تھی جو استازہ تھی وہ خاتون کے پاس قرآن پڑھانے والی عالمہ کے پاس آئیں اور ان کا اپنا سارا مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا وہ قرآن پڑھانے والی خاتون نے ان عالمہ نے کاغذ کے اوپر کچھ لکھا اس کو تہہ کیا اور اس بڑی بی کو دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ دیکھو میں تمہیں ایک تعویز دے رہی ہوں اور دیکھو جب تمہارے گھر میں لڑائی ہونے لگے یعنی ساس بہو کا جب جھگڑا ہونے لگے تنازہ ہونے لگے تو یہ تعویز نکال کر اس کو اپنے دانتوں میں دبا لینا اور یاد رکھنا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ تعویز تاثیر کرے تو اس کو جتنی دیر جھگڑا ہو اپنے دانتوں میں دبائے رکھنا اگر تم اس کو دانتوں میں دباؤ گی نہیں تو اس داویز کیا کا اثر نہیں ہوگا اس داویز کی تاثیر کا نسخہ ہی یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران اس کو دانتوں کے درمیان دبایا جائے ایسا ہی ہوا جب بھی جھگڑا ہوتا وہ بڑی بھی اپنے اس قاغذ کے نسخے کو نکالتی اس کو اپنے دانوں کے درمیان دبا لیتی اور ہفتے کے بعد وہ اپنی اس عالمہ کے پاس آئی اور کہا بی بی تم نے تو مجھے ایسا پور تاثیر تاویز دیا کہ ہمارے گھر کا جھگڑا سارے کا سارا جاتا رہا معاملہ کیا تھا یہ تاویز کی تاثیر نہیں یہ اس بڑی بی کی خاموشی تھی اس جھگڑے کے وقت جو اصل پور تاثیر طریقہ تھا غصے کو پینے کے لیے خاموش رہنا اور اپنی جگہ کو منتقل کر دینا یہ تو مومنوں کی اور متقیوں کی صفت کہ وہ غصے کو پیتے ہیں غصے کو پینے کے بعد کیا اس غصے کو اپنے اندر بڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھتا رہے پھلتا رہے پھولتا رہے اور جیسے جیسے ایک آتش فشاں کے اندر ایک لاوہ جو ہے وہ پکتا ہے جب لاوہ پھڑتا ہے اور آتش فشاں پھڑتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ لاوہ جہاں جہاں بہتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں کس کو جلاتا ہے کس کو برباد کرتا ہے اور کس کو جلا کر راخ کر دیتا ہے مومن ایسا نہیں کرتا جنتی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے اندر غصہ پی کر اس کو لاوے کی طرح پکاتا ہے اور پھر ایک دن وہ لاوہ اگل کر پتا نہیں کس کس کو جلا کر راخ کرتا ہے مومن غصہ پینے کے بعد کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو ماف کر دیتا ہے اتنا بڑا دل چاہیے اس کے لیے لوگوں کو ماف کر دیتا ہے پھر مزید کیا کرتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے غصہ پیتا ہے ماف کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے احسان کرتا ہے احسان کسے کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اپنے فرصے بڑھ کے کرنا محیز رب کی رضا کے لیے کسی کو سکون اور راحت دینے کے لیے معاملہ کرنا یہ ہے جنت کا راستہ غصے کو پینا عصاب کو مضبوط کرنا اللہ کے بندوں کو ماف کر کے مزید ان پر احسان کرنا اللہ نے قرآن میں بھی تو فرمایا احسن کما احسن اللہ علیک جیسے اللہ محسن تجھ پر احسان کرتا ہے ویسے تو ہی لوگوں پر احسان کر اللہ نے قرآن میں مزید فرمایا حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے تو یہ جنتیوں کی صفت ہے یہ متقیوں کی صفت ہے لیکن جب آپ یہ ساری صفات سنیں تو بس اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتے کہ یہ چیزیں تو بشری طور پر ممکن ہی نہیں کہ کوئی ظلم کرے زیادتی کرے حق تلفی کرے اور زیادتی کرتا ہی چلا جائے اور انسان اس کا غصہ پی لے انتقام کی طاقت اور صلاحیت کے باوجود غصہ پی کر اس کو معاف کر کے اس سے مزید احسان کرے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بشری تقریقے پر ممکن ہی نہیں یہ humanly possible ہی نہیں ایسا نہیں ہے یہ بہت بشری تقاضوں کے مطابق ہے کیونکہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جو humanly impossible ہو انبیاء علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے جب باتوں میں لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اندھے کوئے میں پھینک کر آ گئے تھے اور پھر اتنا ظلم کرنے کے بعد وہ ایک جھوٹا سا قمیز خون لگا کر اور ایک جھوٹ تراش کر اپنے والد کو یہ سارے بیمانی کر رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان نافرمان ان سرکش ایک ظالم ان قاتل بیٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کیا کہا تھا سبر کیا تھا اور صرف یہی کہا تھا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا قامہ سان کر دیا ہے ماف کر دیا تھا درگزر کر لیا تھا خود سبر جمیل کا طریقہ اختیار کر کے ان کو احسان کر کے مزید رب کا تعارف کا طریقہ اختیار کیا تھا ان کے دل بدلے تھے اور یہی بھائی پھر اپنے باپ اور بھائی کے حق شناس بھی آخر میں ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ اگر دیکھیں تو وہ بھائی جنہوں نے قتل کی سازش کر کے ایک اندے کوئے میں پھینکا جس کی وجہ سے باپ ماں گھر بار جائدات مال بستی سے محروم ہوئے غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے غلامی کا دور گزارنے پر مجبور کیے گئے ایک قید خانے میں آٹھ سال گزارنا کوئی آسان نہ تھا لیکن یہ سارے مراحل کے بعد جب غلالے نے یہ بھائی آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان بھی لیا تھا وہ سب پی گئے تھے معاف کر دیا تھا ان کی ضرورت سے زیادہ احسان کر کے غلال دے کر لوٹا بھی دیا تھا پھر جب پہچان کا معاملہ ہوا تو اپنے والد کے ساتھ اپنے ان ظالم بھائیوں کو بھی واپس مصر بلانے والے یہ محسن تھے اور یہ وہی جملہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر بھی برادران یوسف کے لیے لا تصریب علیکم اليوم غصے کو پیا بھی تھا معاف کیا بھی تھا اور حد سے زیادہ اپنے فرض سے زیادہ اور ان کے حق سے زیادہ ان کے ساتھ معاملہ کیا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ طیبہ میں قصرت سے واقعات اس نمونے کے نظر آتے ہیں مکہ کی گلی ایک خاتون یہودی خاتون کچھ میں آتا ہے کہ مشرقہ کچھ میں آتا ہے یہودی خاتون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض اور کینہ رکھتی تھی کیونکہ اس کا اپنے بتوں سے بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے سارے گھر کا کورا کر کر جمع کر کے اپنے چھہت پر اس انتظار پر کھڑی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں یہ غلازت ڈال دوں گی یہ عمل روز کا تھا ایک دن دو دن تین دن یہ خاتون جب نہ چھت پر آئی نہ کورا پھینکا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطاکار سے درگزر کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کے گئے خبرگیری کے لیے بخار میں پڑی تپ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لرزنے لگی کانپنے لگی در گئی کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا غصے کو پی گئے معاف کر دیا احسان کیسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر یہ خاتون بیمار رہی آپ گھر میں جھاڑو دیتے تھے پانی بھڑتے تھے اور جو کام معاونت کا کر سکتے تھے وہ کرتے رہتے تھے بدندیش کے دل میں گھر ایسا ہوا کہ جو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا مکہ کی گلی ہے ایک خاتون ہے بڑیا ہے کمر جھکی ہے اور مشکل سے چل رہی ہے اپنے سامان کی ایک ایک بڑی سی جو ہے گھٹڑی جمع کر رکھی ہے اور مشکل سے چلتی ہوئی بڑیا کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آئی خاتون کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بڑی بی کہاں جا رہی ہے اپنا سامان مجھے دے دیجئے بڑی بی اپنا سامان رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیتی ہے اور پھر وہ آگے چلتی جا رہی ہے حدیث کے الفاظ ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں وہ خاتون آگے چلتی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان کی گھٹڑی پکڑے پیچھے چلتے جا رہی ہیں مقالمہ ہو رہے گفتگو ہو رہی آپ دریافت کرتے ہیں کہ بڑی بی آپ کہاں جا رہی ہیں سلسلہ قلام میں وہ خاتون بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری بستی میں ایک جادو گھر آ گیا ہے ہماری بستی میں ایک جادو گھر آ گیا ہے اور وہ کچھ ایسا منتر پڑھ کے بتاتا ہے کہ جو اس کا منتر پڑھ لے وہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے بیٹے کو ماں کا دشمن کر دیتا ہے لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر دیتا ہے اور بیٹا میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھا پہ میں اپنے خداوں اور اپنے بوتوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت خراب کر لوں آقابت کو بگڑنے سے بچانے کے لیے میں اس جادو گھر کی بستی کو چھوڑ کر رجز بستی سے کہیں الگ منتقل ہو رہی ہو خصا پی گئے ماف کر دیا احسان کر کے ٹھکانے تک پہنچا بھی دیا یہ پشری نمونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامان جگہ پر رکھا تو اس بڑھیا خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عدب سے فرمایا بڑی بھی میں وہی جادو کر ہوں میں وہی جادو کر ہوں جس کے جادو کے ڈر سے تو اپنی بستی چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گئی جادو تو چل گیا تھا لیکن وہ جادو کہانت کا نہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در گزر کرنے غصہ پی جانے ماف کر دینے اور حسن اخلاق کا جادو تھا یہ بڑیا جادو اور سخر سے ایسی سخر زدہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سوارنے میں کامیاد ہو گئی اور یہ طریقہ ایکار صرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحابہ اکرام کا بھی تو ہے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک بدو آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بدزبانی بدکلامی کرتا ہے اور وہ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ہے کچھ دیر کے بعد بشری تقاضوں سے حضرت ابوبکر کو بھی غصہ آتا ہے اور آپ بھی اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے نکل آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اس بدو کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں اور معاملات کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ابوبکر میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ تم سے ترشی اور تم سے بدکلامی کر رہا تھا اور تم خاموش تھے تو ایک رحمت کا فرشتہ پیچھے تمہارے لیے رحمت اور بکشش کی دعائیں کر رہا تھا لیکن جب تم نے اس کی باتوں کے جواب میں خاموش رہنے کی بجائے جواب دینا شروع کر دیا تو میں نے دیکھا وہ رحمت کا فرشتہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور شیطان آ گیا اس لیے میں وہاں سے اٹھ گیا صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ لیجئے حضرت علی حضرت علی بن حسین حضرت علی بن حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں امام زین العابدین لقب ہے ایک دن ایک لونڈی وضو کے لیے پانی لائی کچھ روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ پانی ذرا زیادہ گرم تھا اور کچھ میں آتا ہے کہ ایک دم سے اس نے پھینکا تو اچھل کے سارے کپڑے گیلے کر دیئے امام زین العابدین کو غصہ آیا مارنے یا پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ لونڈی نے یہ آیات پڑھ دیں اور کہنے لگی والقازمین الغیز امام زین العابدین کا ہاتھ نیچے ہو گیا پھر کہا وعافین عن الناس امام زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا بڑی حشیارتی کہنے لگی امام زین العابدین فرمانے لگے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ایک اور امام ہے ایک جاہل آتا ہے مو کو لگتا ہے بدتمیزی بدزبانی بدسلوکی کا طریقہ اختیار کرتا ہے خاموش رہتے ہیں اگلے دن ایک توفہ ایک ہدیہ لے کر اس کے گھر پہنچتے ہیں اس کو توفہ اور ہدیہ جب اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ امام کل تو میں نے آپ کے ساتھ بدخل کی بدزمانی بدکلامی کی اور آج آپ میرے لئے توفہ لے کر آ رہے ہیں امام فرماتے یہ توفہ یہ توفہ تو ان نیکیوں کے بدلے ہے جو تُو نے اپنی بدکلامی کے عوض مجھ سے کیا تھا وہ جو بدکلامی تُو نے مجھ سے کی تھی وہ جو نیکیاں تُو نے اس کے عوض میرے پلڑے میں ڈال دی یہ توفہ تو اس کے عوض ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کی حکم خزلعف معاف کرنے کے طریقے کو پکڑ لو اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ دیکھو معاف کر دیا کرو درگزر کر دیا کرو اللہ تحبونا اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالی بھی تمہیں معاف کر دے وَاللہُ غفورُ الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا چاہتے ہیں کہ وہ احسن الخالقین وہ احکم الخاکمین میں آپ جو اس کے مقابلے میں کے حقیر نکتے سے بھی کم ہیں اور اس کے مقابلے میں اتنی بڑی سرکشی کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے اتنا بڑا ظلم و زیادتی کرنے کا روادار نہیں ہوتا تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ وہ رب ہمیں معاف کرے اب بھی کرے قیامت کے دن بھی درگزر کرے تو آج اللہ کے بندوں کو معاف کرنا اپنا طریقہ بنا لیجئے روٹے ہوں کو منا لیجئے معاف کر بھی لیجئے معافی مانگ بھی لیجئے معافی مانگنے سے اور معاف کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات اور عزت بڑھا دیتا ہے ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد انکا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ مَا اِلَحَا اِلَّا اَنْتَ نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّلْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْآلَمِينَ آمِن سُمْمَامِن مِنْتَابِ